اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خوش رہے اور خوشیاں بانٹے آج میں تھوڑا سا دوستوں کو بتاؤں گا اسائلم کے بارے میں آج میں دوستوں کو بتاؤں گا اسائلم کے بارے میں کہ جرمنی میں اسائلم کس طرح ہوتا ہے اور اس کا کیا پراسس ہے جب آپ جرمنی میں آتے ہیں تو یہاں پہ ایک ہے اگر بھائی ایر آتے ہیں ہیں تو فرنک فورٹ میں اگر آتے ہیں آپ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہاں سے باہر نکلیں اور ٹیکسی لیں اسے کہے کہ مجھے گیزن چھوڑ آئے ٹھیک ہے گیزن میں ہے بہت بڑا کیمپ ہے یہاں پہ اسائلم جہاں پہ کرواتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسائلم کرنا ہے ہم پاکستان سے آئے ہیں تو اس میں یہ ایک وہ کچھیں آپ سے ڈٹیل پوچھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کے والد کا نام کیا آپ کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں آپ تھوڑی سے ڈٹیل پوچھتے ہیں باقی یہ اندراج کر لیتے ہیں وہاں پہ پھر آپ کو وہاں پہ وہ ایک کمرہ دیتے ہیں وہ کمرہ جو ہوتا ہے وہاں پہ اگر تو بندے کم ہے تو پھر تو آپ کو اکیلے کو بندہ کمرہ وہ مل جائے گا تو اگر زیادہ وہاں پہ تو پھر یہ ہے کہ وہ شیئر کر دیتے ہیں یہاں پہ اور بھی ہوتے ہیں دوست یعنی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ پراسس یہ ہوتا ہے وہاں پہ کھانے کے لیے آپ کو سب کچھ ملتا ہے آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے وہاں پہ اس کے تقریباً وہاں پہ آپ کو رکھتے ہیں دو تین ہفتے وہاں پہ رکھتے ہیں آپ کو اس کے بعد آپ کی ہے transfer ہو جاتی ہے وہ آپ کو دوسری یعنی جہاں پہ آپ کو انہوں نے بھیجنا ہے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں ہو سکتے آپ کو اس کے بعد کم مل جائے گھر میں بھیج دیں جہاں پہ یعنی کہ اور بھی دوست ہے اور بھی لوگ رہ رہے ہیں وہاں بھیجیں گے وہاں پہ جب آپ جائیں گے اس کے بعد آپ کی جو protocol ہوتی ہے چھوٹی protocol جو ہے وہ آتی ہے وہ اس کا لیٹر آپ کو آئے گا وہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ سب سے پہلے آپ سے پروٹوکول پوچھیں گے لیں گے سفری پروٹوکول اسے کہتے ہیں کہ جی آپ آئے ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے آئے ہیں اور کس چیز پہ یعنی کہ آپ بائی ایر آئے ہیں یا بائی روڈ آئے ہیں اور اگر بائی ایر آئے ہیں تو آپ کہاں پہ ہوتے ہیں کہاں پہ آئے ہیں ہمیں یہ بتائیں اور اگر بائی روڈ آئے ہیں تو کس کنٹری سے ہو کے آپ یہاں جرمنی میں پہنچیں اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا میں یہ بتاتا جاؤں دوستوں کو کہ اگر بائی ایر آپ بتاتے ہیں کہ میں جرمنی میں آیا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے تو اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں بائی روڈ آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کس کنٹری سے آئے ہیں انہوں میں یا جرمنی میں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں فران سے آیا ہوں میں جی اٹلی سے آیا ہوں میں یونان سے آیا ہوں میں یا کسی اور کنٹری سے آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں اسائلم کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو پیچھے بھیج دیں جہاں سے آپ آئے ہیں جس کنٹری سے آپ جرمنی میں ان ہوئے ہیں وہاں میں بھیج دیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ کس ٹائم آئے ہو کس فلائٹ پہ آئے ہو ہمیں وہ دن بتاؤ ہمیں وہ ٹائم بتاؤ کہ کس طرح آئے ہو آپ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ کدھر ہے آپ کا جو شراختی کارڈ وہ کدھر ہے وہ آپ نے بتانا ہے ان کو کہ جی پاسپورٹ جس طرح بھی ہو اگر کوئی ان کے آتا ہے تو ایک جاں اسے ایسے جو بھی آپ نے آگے ان کو بتانا ہے اس کے بعد تقریباً دو سے تین مہینے بعد آپ کی بڑی پروٹوکول آتی ہے یہ تو ہوگی سفری پروٹوکول پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر آپ کو بھیج دیتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ جائیں اس کے بعد دو سے تین مہینے بعد پھر آپ کی بڑی پروٹوکول آتی ہے اس میں جا کے آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو پاکستان میں کیا مسئلہ تھا اب اس میں بھی میں تھوڑا دوستوں کو بتاتا جاؤں کہ وہاں پہ آپ نے اسائلم کرنا ہے اسائلم ہوتا ہے دو قسم کا یا تو سیاسی ہے تو یہاں مذہبی آپ کو وہاں پہ جو مسئلہ ہے اریجنل مسئلہ ہے یا اگر سیاسی ہے یا مذہبی ہے آپ بتائیں جی کہ میری جان کو وہاں پہ یہ تھریڈ تھی مطلب کہ میری جان کو خطرہ تھا تو میں کیونکہ ایک میں بات ہوتا ہوں یہاں پہ اسائلم اس بندے کا پاس ہوتا ہے جو یہ ان کو جو یہ یہ ان کو یقین دہانی کروا دے کہ جی میری جان کو وہاں پہ خطرہ تھا یہ نہیں کہ میری رشتہ دار کو خطرہ تھا یا مجھے مطلب کہ وہاں پہ یہ انہوں نے کہا ہے ایسے ہو گیا اب ایسے ہو گیا وہ کہتے ہیں تم بتاؤ کہ تمہیں وہاں پہ تمہاری جان کو خطرہ تھا آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ تھا وہاں پہ پھر بائٹا آپ کا جو ہے وہ کیس آگے چلے آپ نے جو بھی پروٹوکل دینی ہے آپ نے اپنی ذات پر دینی ہے یہ نہیں کہ میرے رشتہ دار کو فلاں مسئلہ تھا یا میرے والا ساو کو وہاں پہ مسئلہ تھا یا میرے بہن بھائیوں کو مسئلہ ہے آپ نے جو بھی پروٹوکل دینی ہے آپ نے اپنی ذات پہ دینی ہے کہ جی مجھے یہ وہاں بے مسئلہ تھا میری جان کو وہاں بے خطرہ ہے اس لیے میں چھوڑ کے وہاں سے پاکستان تو میں اس کنٹری میں آیا ہوں اور ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ اس کنٹری میں کیوں آئے ہیں کوئی اور کنٹری میں کیوں نہیں گئے تو آپ نے تھوڑا سا ان کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں مجھے سب سے اچھا جو جرمنی لگا ہے جس میں مجھے ہر قسم کی ازادی ہے یہاں پہ کسی کوئی کوئی فوقیت نہیں ہے یعنی ہے تو مختصر کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ صرف پروٹوکول جو ہیں اپنی ذات پر رکھنی ہے آپ نے اور یہ شو کرنا ہے کہ میری جان کو وہاں پہ خطرہ تھا جب اس کے بعد پروٹوکول آپ کی ختم ہو گئی تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تین سے چار ماہ میں آپ کی جو اس کا جواب ہے وہ آ جاتا ہے پوزٹیو یا نیکٹیو اگر تو پوزٹیو ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر نیکٹیو ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پھر وکیل کے پاس جائیں آپ وکیل کروائیں پھر وکیل جو ہے وہ دوبارہ آپ کی جو اپیل کرے گا اس کے بعد کیس آپ کا آگے پھر چلے گا اگر آپ وکیل نہیں کرتے کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں وکیل نہیں کرتے آپ اپیل نہیں کرتے تو پھر اس میں آپ کا جو کیس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک سوڑ دیں تو دوستوں میں نے یہ بتانا تھا کہ جرمنی میں اگر کوئی دوست آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور وہاں سے پروٹوکول اپنی تیار کر کے آئیں کہ میں نے جا کے وہاں پہ کیا دینا ہے اگر کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ ہے آپ کے اوپر ہوئی ہے یا کچھ اور کوئی پرابلم ہے آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں تو باقی انشاءاللہ ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے پھر نیکس ویڈیو میں میں آگے بتاؤں گا آپ کو تو مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اوکے جی خدا حافظ موسیقی